بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی حالت میں بال یا ناخن کاٹنا پوری جانکاری زیر ناف کے بال ہوں بغل کے بال ہوں سر کے ہوں داڑی کے ہوں جو بھی ہے سب کچھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے تو سمجھ لیں مسئلہ آپ کے مسائل اور ان کا حل جل نمبر چار صفحہ نمبر پانچ سو پچاسی پر بھی چند باتیں ملیں گی نمبر ایک ناخن کا کاٹنا یہ بلا کراہت جائز ہے چاہے آپ ہاتھ کے ناخن کاٹیں یا پیر کے ناخن کاٹیں خود کے ناخن کاٹیں یا کسی دوسرے کے ناخن کاٹیں بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں ہے پہلی بات تھی دوسری بات سر کے بال اور موچ سر کے بال ہوں یا موچ ہوں یہ بھی بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی قباہت نہیں ہے روزے کی حالت میں رہیے بات کہ داڑی کی کٹنے کی داڑی اگر کوئی کٹتا ہے یا داڑی سیو کرتا ہے اس سے اس کا روزہ اگر داڑی ایک مٹھی اگر داڑی ہے اس سے کم کٹ رہا ہے وہ یعنی ایک مٹھی سے زائد ہے اس کو نہیں کٹ رہا ہے ابھی داڑی ایک مٹھی ہوئی نہیں ہے اس کو کٹ کے چھوٹا کر دیتا ہے فیس کٹ رکھتا ہے یا آج کل سٹائل کی طور پر داڑی کا مزاک اڑا آتے ہیں جیسے آج کل اتنی چھوٹی چھوٹی داڑی رکھ کے گھومتے ہیں چھوٹی چھوٹی داڑی یعنی ایک مشت سے داڑی کو کم کر دیتا ہے یا تراش دیتا ہے یا بلکل چھیل دیتا ہے یعنی مطلب ہے کہ بلکل صاف کر دیتا ہے داڑی کو سپاچٹ کر دیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ تو ہو جائے گا لیکن ایسا کرنا گناہ ہے اس کے لئے چاہے رمضان ہو یا رمضان کے لئے وہاں البتہ رمضان کا مہینہ ہے اسی لئے زیادہ گناہ ملے گا عام دنوں کے مقابلے میں اسی لئے رمضان میں ہرگز ایسا حرکت نہیں کریں ورنہ آپ کا روزہ بھی مکرو ہو جائے گا روزے کی حالت میں اگر گناہ کا کام کرتے ہیں تو روزہ بھی کمزور ہو جاتا ہے اسی لئے یہ تو ناجائز ہے اور اس سے روزہ بھی مکرو ہوتا ہے ہاں اگر ایک مشت سے زائد ہیں داڑی پکڑ لیتا ہے ایک مٹھی ہو جاتی ہے اس سے جو زیادہ بال ہیں داڑی میں ان کو کاٹ رہا ہے ان کو صاف کر رہا ہے پھر کوئی بات نہیں کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں ہے بغل کے بال یہ بھی بالکل جائز ہے مردوں کے لئے عورتوں کے لئے سب کے لئے بالکل بلا کراحت جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اور جہاں تک زیر ناف کی بال ہے اس میں ذرا تفصیل ہے اس کو سمجھنا پڑے گا آپ کو یہ بھی مردوں کے لئے وہی حکم ہے عورتوں کے لئے وہی حکم ہے اب مسئلہ کیا حضرت سمجھئے زیر ناف کے بال بھی صاف کرنا جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے چاہے آگلی شرمگاہ کے بال ہوں یا پچھلی شرمگاہ کے بال ہوں ہر حال میں کاٹ سکتا ہے روزے کی حالت میں کوئی گناہ نہیں لیکن میرے خیال سے نئے روزے کی حالت میں تراشنا روزے کی حالت میں زیر ناف کے بال نئے کاٹنا بہتر ہوگا اچھا ہوگا نئے کاٹے روزہ افطاری کر لے روزہ کھول لے جب روزہ نئے ہو رات کے ٹائم میں یا کسی اور ٹائم میں جب روزے کی حالت میں نہیں ہوتا ہے اس وقت کاٹے پھر کوئی حرج نہیں لیکن روزہ رکھ کر کاٹنا یہ اچھا نہیں ہے میرے خیال سے آگے وجہ بتا رہا ہوں آپ کو وجہ یہ ہے کیونکہ شرمگاہ وہاں شہوت کی جگہ ہے ہو سکتا ہے وہاں پر شہوت بھڑک جائے آدمی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے یا کسی وجہ سے جو ہے جوش میں آ جائے اب اگر مشتزنی کر لیتا ہے روزہ کی حالت میں عام حالت میں مشتزنی حرام روزہ میں تو اور بڑا گناہ ہے اور حرام ہے رمضان ہے اور بڑا حرام کام ہے اگر مشتزنی کرتا ہے یا عورت مشتزنی کرواتی ہے یا کرتی ہے خود بھی روزہ کی حالت میں دنوں کے لیے مسئلہ ہے حرام ہے لیکن اگر منی خارج ہو جائے منی نکل جائے اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا اسی لیے اس سے بچنا چاہیے اگر روزہ نہیں ٹوٹا ہے مشتزنی کیا تھا لیکن ابھی جو ہے منی خارج نہیں ہوئی تھی روزہ نہیں ٹوٹے گا منی خارج ہونے سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن خارج نہیں ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ مشتزنی تو حرام ہے ہی گناہ ہے ہی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں آدمی زیرناف کے بال صاف نہ کرے ہاں اگر کسی آدمی کو یقین ہے کوئی مرد عورت کوئی بھی ہو اس کو بھروسہ ہے کہ نہیں اس سے تو گناہ ہو گئی نہیں میں تو مستدنی کر ہی نہیں سکتا کرتا ہی نہیں ہوں کروں گا بھی نہیں بلکل اس پر اپنے آپ کے یقین ہے کیونکہ عام دینوں میں بھی زیرناف کے بال صاف کرتا ہے اس سے کوئی دکت نہیں ہوتی ہے اگر اس کو اپنے آپ پر بھروسہ ہے پھر صاف کریں کوئی حرج نہیں کوئی دکت نہیں یہ جو میں نے پہلے بتایا بہتر نہیں ہے وہ اس کے لیے جس کو اندیشہ ہے جس کو اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہو رہا ہے مستدنی کرنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ مسئلہ بتا رہا تھا ورنہ اصل تو یہی ہے کہ جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں ایک اور بات کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بال ناخلی سب نہیں کٹنا ہے کیوں کہتے ہیں کہ ایک ایک جز کا روزہ ہوتا ہے ایک ایک جسم کے ایک ایک حصے کا روزہ ہے ہم اگر بال کٹ کے ناخل کٹ کے پھیک دیں گے تو ایک حصے کا ہم کٹ کے الگ کر رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے لوگ دلیل دیتے ہیں غلط ہے ایسا نہیں ہے کیوں حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا ہے یعنی جسم سے خون نکالا ہے پچھنا لگا کے تو اس سے پتا چل رہا ہے جسم سے اللہ کے رسول خون نکالے ہیں اس سے کیا پتا چلا جسم سے کوئی چیز الگ ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اس سے ایک بات بلکل واضح ہو گئی صاف ہو گئی کہ جسم سے کسی چیز کے جدہ کر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ لوگ جو دلیل دے رہے ہیں وہ اپنی منمانی کی دلیل ہے اس دلیل کی کوئی حیثیت نہیں کوئی اس کا وزن نہیں ہے اس دلیل کا جو دے رہے تھے اس سے پتا چلا کہ جسم سے کسی چیز کو جدہ کرنے میں روزے میں کوئی قبات نہیں ہے اسی لئے روزے کی حالت میں یہ سب جائز ہیں ناخون بال کٹنا سب بلاقرات درست ہے کوئی حرج نہیں ان کی دلیل ہی غلط ہے ذرا مسئلہ سمجھنے کی بات ہے میں نے پوری جان کری پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں